بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چیز کھائی جائے یا یہ نہ کھائی جائے تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی ان میں شفا ہوتی ہے جیسے شاید ہے یا کلبنجی ہے میتھی دانہ ہے یہ کافی سریعی ایسی چیزیں جو ہماری کافی ساری ایسی بیماریوں کو دور کر دیتی ہیں انٹرنل ہمیں فیلنگز جو ہماری بیماریوں ہوتی ہیں باڈی میں ویکنس فیرہ اور اس طرح کی وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں تو میں اس کے آپ کو چند فوید بتانا چاہتی ہوں تاکہ آپ ہی یہ یوز کریں اور اس سے آپ کو فیدہ ہو تو اس کے لیے سب سے بہتر جو ایک تو بچے ہیں ہمارے آج کل کیونکہ سارا دن وہ چوکلیٹ اور اس طرح کی بائے سے دوکانوں کی چیزیں ٹاوفیوں ویرہ میٹھی اور اس طرح علاب لا کھاتے رہتے ہیں جسے وہ انہیں کیڑے پاٹ جاتے ہیں ان کے پیٹ میں اور مسئے کے بعد یہ ہوتی ہے کہ کافی زیادہ جو مائے ہوتی ہیں انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس بچے کو کیا مسئلہ ہے جو رات کو یہ اتنا بیچین ہوتا ہے یہ سرائیس ہوتا ہے کہ بار بار یہ کروٹے بدلتا رہتے ہیں تو اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا اس کا مسئلہ ہے تو وہ ان کے لیے بھی میں یہ انہیں چیز بتاؤں گے کہ اگر آپ بچوں میں بیچین نہیں دیکھیں اور ان کا یہ دیکھیں کہ وہ بیچین ہو رہے ہیں وہ صحیح نہیں نہیں لے رہے بار بار ڈسٹاب ہو رہے ہیں اٹھ رہے ہیں بار بار تو اس کے لیے آپ یہ کریں کہ آپ اس کو رات کو سوتے وقت سونے سے پانچ منٹ پہلے پانی کو بوائل کریں اور اس کو پھر تھوڑا سا لائٹ تھنڈا کر لیں تھوڑا سا ہلکا تھنڈا ہو جائے اس میں ایک چمچ کلونجی کی راک دن تھوڑی دیر کے لیے اور جب تھوڑی دیر کے بعد وہ پانی بلکل تھنڈا ہو جائے تو اس کو نیتہار لیں اور اس کا پانی اس کو دو تینے نہ پلائیں گی تو بچے کی کیڑے ختم ہو جائیں گے اور بچہ سکون سے رات کو سو جائے کرے گا اس کی کیڑے ختم ہو جائیں گے اسی طرح یہ شوگر پیشنٹ جو ہم لوگ ہوتے ہیں میں خود شوگر پیشنٹ ہوں اور میں خود بھی یہ چیزوں کی تلاش میں رہتی ہوں کہ کونسی چیز ایسی ہو جن چیزوں سے ہماری شوگر نیچے شوگر لیول نیچے ہو جائے اور ہمیں تھوڑی سی بہتری فیل ہو کیونکہ شوگر والوں کا یہ بہت ایشو ہے کہ ذرہ سی چیز کھاتے نہیں ہیں کہ وہ شوگر آپ ہو جاتی ہے تو اس کے لئے ہمیں یہ ہے کہ ہمیں کچھ ایسی چیزوں کا استعمال ہماری روٹین میں ہونا چاہیے کہ ہم وہ سے اپنی شوگر لیول کام کر سکتے ہیں جیسے ہم نے اب روٹی کھانی ہی کھانی ہے تو اس کے لئے ہم یہ کریں کہ جب ہم روٹی بنائیں تو اس میں آٹے میں تھوڑی سی کلونجیر ڈالیں یا روٹی جب طبعہ پر ڈالیں تو اس کے لئے ہم پر کلونجیر ڈالیں تو وہ ساتھ ہی فرائی ہو جائے گی روٹی کے ساتھ ہی پاک جائے گی اور اس سے ہمارا شوگر لیول جو اس سے بڑھنا ہے وہ اس سے تھوڑا کام رہے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ شوگر پیچھٹ بھی اور دوسرے جو عام لوگ بھی ہیں کہ آدھی چمچ رات کو شوگر یہ کلونجیر جو ہوتی ہے یہ اس کو کر لیں وہ پانی میں ڈال کر رکھ لیں صبح کے لئے اور ارلی ماننگ اس کو چھان کے تو وہ پی لیں پانی اور یہ ڈیلی اگر ہو چاہے تو یہ بہت ہی اچھا ہے لیکن اگر آپ لوگ ڈیلی مطلب نہیں بھی یاد رہتا لوگوں کو تو وہ یہ ہے کہ ہفتے میں چند دن ضرور کالیا کریں جب آپ کو یاد آئے تو آپ یہ کام ضرور کالیا کریں کہ آپ اس طرح اس کو استعمال کریں یہ شوگر والوں کے لئے ہے کہ اس طرح وہ کریں تو اس طرح مٹاپے کے لئے بھی ہے کہ بعد لوگوں کا جو ویٹ بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے اور وہ بالکل کنٹرول میں نہیں آ رہا ہوتا اور وہ سوچتے ہوتے ہیں اکثر کہ ہم کچھ ایسا کھاتے بھی نہیں ہیں لیکن پھر بھی جو ہے ہمارا جو ویٹ ہے تو وہ آٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہئے تو ان کی لئے یہ ہے کہ وہ کیوہ بنائیں اور کیوہ بناتے وقت جب واقعی چیزیں ڈالیں تو ساتھ وہ ایک چھٹکی کلونچی کی بھی ڈالیں تو وہ اس کو بوائل کر کے وہ استعمال کریں رات کو سوتے وقت کر لیں ارلی ماننگ کر لیں واقع کے بعد وہ اسے پی لیں تو اسے ہونے بہت فرق آئے گا ان کا ویٹ جو پہلے تو بڑھ نہ رکے گا ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سو سال ویٹ اپنا بڑھایا ہے تو بس کسی چیز کی چھٹکی کھائیں اور ہمارا ویٹ بھی فوراں ہے بھجانا چاہئے ایسا نہیں ہے جتنا ہم ٹائم لیتے ہیں اس کو بڑھانے میں یعنی کہ ہم نے اس کو کتنے سال لیا ہے پچیس کیاں یا پچاس سال کیاں یا تیس سال کیاں تو تیس سال ہم نے اس کو بڑھایا ہے تو اس کو ایک دو دن میں آپ کام نہیں کہا سکتے اس کا اپنے پراپر یوز کرنا ہے آپ چھے منٹس کو یوز کریں سال کریں آپ آساس کریں گے ایک تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی باڈی میں جو ویٹنس آتی ہے وہ کام ہو جائے گی جلدی وہ نہیں ہو گئے آپ تھکیں گے نہیں اس طرح اور باقی یہ ہے کہ اس سے آپ کو کافی فرق آئے گا انشاءاللہ تو آپ کلبنجی کے استعمال روز مرہ کی زنگی میں ضرور کریں اور یہ آپ اپنے بچوں کو بھی کروائیں اور خود بھی کریں اور اس سے آپ کی صحت انشاءاللہ بہت اچھی ہوگی اور آپ مجھے بس اپنی دعاوں میں یاد رکھیں بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ